بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہماری اس چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو تبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ویڈیوز فوراں موصول ہوتی رہیں برائے مہربانی ہماری حوصلہ افسائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی دلچسپ اور عجیب و غریب ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھ سکیں واشنگٹن میں بدنما گھوڑے کی سواری منع ہے امریکی ریاست واشنگٹن کے بعض شہروں میں مقامی حکومتوں نے عجیب و غریب قوانین رائش کر رکے ہیں اس کی ایک مثال شہر ویلبر کا وہ قانون ہے جو انتہائی مزحقہ خیص ہے یہاں کوئی شہری بدنما گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا اور خلاف ورزی کی صورت میں اس کا اگلا ٹھکانہ جیل ہوگا نیو یورک میں کپڑے لٹکانے کے لیے لائسنس ہے ضروری نیو یورک کا شمار ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کے جدید ترین شہروں میں ہوتا ہے لیکن یہاں بھی آپ کا واسطہ عجیب و غریب قوانین سے پڑے گا جیسے کہ اگر آپ کو بالکنی یا سین میں رسی وغیرہ پر کپڑے لٹکانے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو باقاعدہ طور پر لائسنس حاصل کرنا ہوگا بغیر لائسنس کپڑے لٹکائے جانے پر جرمانہ آیت کر دیا جاتا ہے وینس کے سینٹ مارک اسکوائر میں بیٹنا منع ہے وینس کا مشہور چوک سینٹ مارک اسکوائر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں کئی سڑکیں آ کر آپس میں ملتی ہیں جس کے وجہ سے سیکنوں سیاہ اس اسکوائر میں ڈیرہ جمانے کے لیے اکٹے ہوتے ہیں لیکن جب سکوائر میں سیاہوں کی کسرت ہو گئی تو وہاں ٹرافک جیم ہونے لگا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حکومت نے چوک میں بیٹھنے پر پابندی لگا دی اگر کسی کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا جائے تو پہلے نرمی سے اسے پابندی کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے اور ناماننے کی صورت میں تھانے کی سیر بھی کروائے جاتی ہے وینس میں کبوتروں کو دانہ ڈالنا منع ہے اٹلی کے شہر وینس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں لیا جاتا ہے اور ہر سال سیاہوں کی ایک بڑی تعداد اس شہر کا رخ کرتی ہے لیکن وینس جانے والے سیاہوں کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کبوتروں کو دانہ ڈالنا غیر قانونی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دانہ ڈالنے سے کبوتروں کی آبادی بڑھتی ہے جس سے شہر میں مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں پشور امریکی شہر سان فرانسیسکو میں بھی کبوتروں کو دانہ ڈالنا ممنوع ہے بریمارٹن میں اپنا کھوڑا اپنی کھوڑے دان میں ڈالنا شروع دی امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر بریمارٹن میں جو شہری اپنا کھوڑا کسی دوسرے کے کھوڑے دان میں بھینکتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اپنا کھوڑا اپنے کھوڑے دان میں ہی ڈالیں تاکہ آپ جرمانے سے بچ سکیں کینیڈا میں دکاندار ریزگاری لینے سے انکار کر سکتا ہے ہمارے ملک میں بچوں اور بڑوں کی ایک کثیر تعداد بچت کے حوالے سے سکیں جمع کرنے کی شوقین ہوتی ہے اور جب تو ان سے جان چھڑانی ہو تو انہیں کسی دکاندار کے حوالے کر کے کرنسی نوٹ حاصل کر لے جاتے ہیں مگر کینیڈا میں ایسی حرکت نہیں کر سکتے کینیڈا کی قانون کے مطابق دکانداروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ضروریات سے زیادہ ریزگاری لینے سے انکار کر دیں مثلا اگر آپ ایک سنٹ کے پندرہ بیس سکے دیں تو وہ انہیں لینے سے انکار کر سکتے ہیں اور یہ ان کا قانونی حق ہے جاپان میں وکس انہیلر نہ لیے جائیں جاپان کا شمار انتہائی ترقی آفتہ ممالک میں ہوتا ہے اور یہاں ایک قانون کے مطابق میڈیکل سٹور والے الرجی اور امراض تنافس سے متعلق عدویہ ڈاکٹری نسخے کے بغیر فروخت نہیں کر سکتے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوا کو ڈاکٹری نسخے کے بغیر جاپان لانا بھی ممنوع ہے جرمن شہراہوں پر پیٹرول ختم ہونے پر جرمانا اس بات سے یہ ہر شخص بہت خوبی واقف ہے کہ اگر راستے میں اچانک پیٹرول ختم ہو جائے تو انسان کیسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے لیکن جرمن شہراہوں اور ٹوبان پر پیٹرول ختم ہونے پر جرمانا آئد کر دیا جاتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جرمن شہراہیں بہت طویل ہوتی ہیں اور ان پر سوائے ایمرجنسی کے کسی کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی جرمن قانون اچانک پیٹرول ختم ہو جانے کو ڈرائیور کی غلطی قرار دیتا ہے کہ اس نے سفر شروع کرنے سے پہلے ٹینکی میں پیٹرول کو چیک کیوں نہ کیا فلورنس میں چرچ کی سیڈیوں پر بیٹھ کر کھانا پینا منا ہے فلورنس اٹلی کا مشہور ترین شہر ہے اس شہر میں کئی تاریخی امارات اور چرچ واقعے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہیں لیکن بدقسمتی سے بہت سے سیاہ اس شہر کے ایک انوکی قانون کی وجہ سے اپنی خاصی بھاری رقم سے جرمانے کے طور پر ادا کر بیٹھتے ہیں قانون یہ ہے کہ فلورنس کے کسی چرچ کی سیڈیوں یا سین میں بیٹھ کر کھانا پینا منا ہے اور ایسا کرتے ہوئے اگر چرچ انتظامیاں یا بلدیا شہر کے کسی ملازم نے دیکھ لیا تو آپ کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا سنگاپور میں چیونگم لے جانا منا ہے اگر آپ نے سنگاپور جانے کا ارادہ باندھا ہے تو ممنوع اشیاء کی ایک لمبی فیرست ہے جنہیں آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ان اشیاء میں سے ایک چیونگم بھی ہے جہاں چیونگم کو سنگاپور میں درامت کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ پابندی عوامی مقامات کو صاف رکھنے کے لئے لگائے گئی ہے لیکن دھاتوں کے کسی مسئلے یا نکوٹین گم کے استعمال میں رہائد ہیں کینیڈا میں آواز کی حد مقرر کینیڈا کی زوبے انٹاریو کے شہر پیٹرولیا میں آواز کی ایک حد مقرر ہے اس قانون کے تحت تچیخ و پکار چلانا سیٹی بچانا یا اونچی آواز میں گانا گانے پر پابندی آئے تھے جارجیا میں مرگیاں سڑکوں پرنا آنے پائیں امریکی ریاست جارجیا کے شہر کوئٹ مین میں اگر آپ کے پاس مرگیاں ہیں تو ہوشیار رہیے کہ کہیں آپ کی مرگیاں سڑک نہ پار کر جائیں کیونکہ کوئٹ مین میں مرگیوں کے سڑک پار کرنے پر پابندی ہے اس قانون کا مقصد صاف صاحر ہے کہ مالکان مرگیوں کو ہر وقت اپنے کابو میں رکھیں پرنا جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یونان میں اونچی ہیل پہننا منع ہے اگر خواتین یونان جا کر تاریخی مقامات دیکھنا چاہتی ہیں تو اپنے ہیل والے جوتے ساتھ لے کر نہ جائیں یونان میں اونچی ہیل پہننا اس لیے منع ہے کہ اونچی ہیل ان تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اس سے ان مقامات کے تحفظ کے لیے کیا گئے اقدامات کو خطرہ رہتا ہے دنمارک میں بچے کا خصوصی نام رکھنے کے لیے حکومت کی اجازت ضروری دنمارک کا شہر دنیا کے ان چند ممالک میں آتا ہے جہاں بچوں کا نام رکھنے کے لیے رہنما اصول موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کا نام منظور شدہ سات ہزار ناموں کے علاوہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حکومت سے خصوصی اجازت درکار ہوگی آسٹریلیا میں پچاس کلو سے زائد آلو رکھنا جھرم ہے مگر بھی آسٹریلیا کے رہاشی ایک وقت میں قانونوں پچاس کلو سے زائد آلو نہیں رکھ سکتے قانون کے تحت آلو کی مارکیٹنگ کارپوریشن آپ کی کار کو روک کر تلاشی لینے کی مجاز ہے سٹاک لینڈ میں ٹائلٹ کے استعمال کے اجازت دینا شروع ہے سکاٹ لینڈ میں اگر کوئی آپ کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹا کر ٹائلٹ استعمال کرنے کے اجازت مانگتا ہے تو قانون کے تحت آپ اسے منع نہیں کر سکتے جزیر سموہ میں بیگم کی سالگیرہ بھول جانا قانونی جرم ہے دور دراز کے جزیر سموہ میں قانون بہت دور کی کوڑی لائیا ہے یہاں آپ اپنے سالگیرہ بے شک بھول جائیں لیکن خبردار جو بیگم کی سالگیرہ بھولے سموہ میں بیگم کی سالگیرہ بھول جانا قانون انجرم ہے روم میں پیالے میں گولڈ فیش رکھنا جرم ہے کہتے ہیں کہ اطالویدار الحکومت روم میں وہ کرو جرومی کرتے ہیں یہاں آپ بے شک خوب گھومیں پھریں لیکن یاد رکھئے کہ روم میں پیالے میں گولڈ فیش رکھنا قانون انجرم ہے پیالے میں گولڈ فیش رکھنا انسان کے لیے تفریق کا باعث ہو سکتا ہے لیکن روم میں اسے جانوروں کے حقوق کی پامالی تصور کیا جاتا ہے ادھر سوئیس رلینڈ میں بھی کچھ ایسا ہی ہے لیکن سوئیس حکومت کی قانون میں گولڈ فیش کو سماجی مخلوق مانا چاہتا ہے اس لیے ایک پیالے میں ایک گولڈ فیش کی بچائے دو یا دو سے زائد مجھلیوں کو رکھنا سروری ہے پرنا آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے جاپان میں موٹا ہونا غیر قانونی تمام دنیا میں وزن کم کرنے پر مشورے، نصیحتیں، آزمائشیں اور تبصرے ہوتے رہتے ہیں لیکن جاپان نے وزن کے لیے قانون بنا کر مسئلہ ہی حل کر دیا جاپان میں موٹا ہونا غیر قانونی ہے جاپان مرد کے لیے کمر کے سائز کی حد 33.5 انچ اور عورت کے لیے 35 انچ مقرر ہے لے حد دے ہو گئی اب کچھ بھی کر کے اسی حد میں رہنا ہے یعنی سمارٹ فلوریڈا میں خواتین پر اتوار کو سکائی ڈائونگ کرنے پر پابندی آپ شادی شدہ ہیں، ایک خاتون ہے سکائی ڈائونگ کرنا پسند کرتی ہیں اور امریکی ریاست فلوریڈا میں رہتی ہیں تو آپ اتوار کو سکائی ڈائونگ کے لیے نہیں جا سکتی ہیں امریکی ریاست فلوریڈا میں شادی شدہ خواتین پر اتوار کس دین سکائی ڈابنگ پر پابندی آئیت ہے اور قانون کے خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ گرفتاری اور قید بھی ہو سکتی ہے اٹلی میں ریت پر گروندے بنانا منع اراتلیا اٹلی میں آپ سمندر کنارے گھوم سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں سمندر کے نظارے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ خوب لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے ساتھ مل کر سمندری ریت سے گروندے نہیں بنا سکتے اٹلی میں ساحل سمندر پر ریت کی گروندے بنانا جرم ہے کالیفورنیا میں کاؤ بائی شوز پہننا کے لیے جانوروں کے ریورڈ کا مالک ہونا سروری ہے اگر آپ چمڑے کے بنے ہوئے کاؤ بائی شوز پہننے کے شوقین ہیں تو پھر آپ کہیں بھی انہیں پہن کر اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں لیکن خبردار اپنا شوق امریکی ریاست کالیفورنیا کے شہر بریت میں جا کر ہر کس پورا کرنے کا مت سوچئے گا بریت میں کاؤ بائی شوز پہننے کے لیے آپ کل جانوروں کے ریورڈ کا مالک ہونا بھی شروری ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ قانون بھی شہر میں راج ہے بوٹان میں تمباکو مسنوات کے استعمال پر پابندی بوٹان حکومت نے صاف ستری ہوا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک قانون ایسا بھی بنایا ہے جس کے تحت بوٹان میں صرف تمباکو ہی نہیں بلکہ تمباکو کی مسنوات ملک میں لانے اور ان کی استعمال پر بھی پابندی ہے اس قانون کا شمار تمباکو کے خلاف دنیا کے سخت ترین قوانین میں ہوتا ہے شمالی کوریا میں نافذ عجیب و غریب قوانین ناظرین گرامی آج کے جدید اور ترقی آفتہ دور میں بھی ایک ایسا ملک موجود ہے جو پرانے دور کے بہت سے تاریخی حکمران اور ان کے عجیب و غریب قوانین کی آکاسی کرتا ہے اس کے قوانین کو دیکھتے ہوئے یہ ماننا ناممکن ہے کہ یہ اکیس میں صدی کا ملک ہے دنیا اس ملک کو شمالی کوریا کے نام سے جانتی ہے شمالی کوریا میں کوئی شخص اپنی مرضی کے بال بھی نہیں رکھ سکتا حکومت کی طرف سے دیئے گئے عورتوں کے لیے اٹھائیس اور آدمیوں کے لیے دس طرح کی ہیر سٹائلز موجود ہیں انہی میں سے ایک ہیر سٹائل منتخب کرنا ہوتا ہے شمالی کوریا میں ملٹری والے یا حکومت کے افسران ہی گاڑی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ عام لوگوں کو گاڑی رکھنے کی بھی اجازت نہیں وہ پیدل چلیں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں نورتھ کوریا میں اپنا الگ انٹروریٹ چلتا ہے جو کوریون زبان میں ہے جسے صرف اور صرف چھے سو پانچ لوگ استعمال کرتے ہیں وہاں جرم کرنے والے کو اس کے جرم کی سزا اگلی تین نسلوں تک کو بگتنا پڑتی ہے ایک عجیب و غریب قانون یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی کو گری رنگ کے علاوہ اپنے گھر کو پینٹ کرنے کی اجازت نہیں شمالی کوریا میں ہر گھر میں ایک ریڈیو لگا ہوا ہے جو وہاں کی حکومت کی طرف سے ہے جس کو بند کرنے کی اجازت نہیں اور اس پر مسلسل حکومتی خبریں ہی چلتی ہیں شمالی کوریا میں ٹی وی کے صرف تین چینلز ہیں اور وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں ہیں شمالی کوریا والے جینز نہیں پہنتے جس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جینز پہنی جاتی ہے شمالی کوریا کے سب سے بڑے حکمران کم جانگ ان ہیں اور انہوں نے اپنے چچا کو ننگا کر کے 120 بھوکے کتوں کے پنجرے میں صرف اس بنا پر پہنکوا دیا تھا کہ کم جانگ ان کے خیطاب کے دوران اس کا چچا سو گیا تھا شمالی کوریا میں کوئی بیوکاریوں کی تصویر بھی نہیں کھین سکتا کیونکہ کم جانگ ان نہیں چاہتا کہ باہر کی دنیا کو پتا لگے کہ کوریا میں غربت بھی ہے شمالی کوریا آنے والے کسی بھی سیاہ کو فون لے جانے کی اجازت نہیں کوریا میں آنے والے اپنے ساتھ فون نہیں لاسکتے اور فون ائرپورٹ پر ہی جمع کر لیا جاتا ہے شمالی کوریا میں ہر پانچ سال بعد الیکشن ہوتا ہے لیکن موڈ صرف ایک ہی امیدوار کو ڈالا جاتا ہے اور اسے ہی چنا جاتا ہے شمالی کوریا میں پانچ فلم دیکھنے کی اجازت نہیں اور اس پر سخت سزا دی جاتی ہے شمالی کوریا میں حکومت نے ایک مارڈل سٹی بھی بنایا ہوا ہے جو باہر سے دیکھنے پر انتہائی خوبصورت اور بہترین دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے ایک خالی کھنڈر ہے ہے نہ حیران کن کبانین جی تو پیارے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیکھر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ وہ ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں جلد ہی حاصل ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو